محمد سید الکولین و تقال کا یہ عمل ہے ان آیتوں کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی موجود ہیں اور بہت سارے اکابرین کرام اور بزرگان دن نے ان آیت کریمہ کے بہت عمل بھی تحریر فرمائے ہیں ان میں سے ایک عمل میں آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں یہ وظیفہ آپ دنیا کی ہر طرح کی جائج حاجت اور ہر جائج مقاسد کے لئے کیا جا سکتا ہے ایسی حاجت ہے کہ جس کا پورا ہونا مسکل لگتا بہت عمل کرنے کے بعد اب بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو آپ اس عمل کو اگلے جمع کی رات جرور کر لینا اب یہ عمل آپ کو جمعیرات کا دین گجر کر مغرب کی نماز کے بعد کر لینا اگر کسی وجہ سے مغرب میں نہ کر پائے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد کر لینا تو چلیے یہ عمل کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کو جمعیرات کا دین گجر کر مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ کوئی بھی دروت پاک پڑھ لے پھر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سر پڑھ کر یہ آیتِ قریمہ لا الہ الا اندہ سبحانکہ اینיות من الظالمین اس کے صرف ایک تصویح پڑھ لینے یعنی آپ کو یہ آیتِ قریمہ 100 مرتبہ پڑھ لینے پھر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ سر پڑھ کر یہ آیتِ قریمہ اس کو 450 مرتبہ پڑھ لینہ یاد رہے یہ آیت کریمہ آپ کو چار سو پچاس مرتبہ پڑھ لینی پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگہی الہی میں اپنی حاجت کی اپنے مقصد کی گڑ گڑھا کر دعا مانگو انشاءاللہ آپ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کے عرض تک پہنچ جائے گی یعنی آپ کی دعا ضرور قبل ہو جائے گی بس یہ صرف ایک دن کا عمل کر لینا ہے لیکن اس کی تاثیر اور برکات بہت زیادہ ہیں اگر اگلے جمعیرات تک آپ کا مقصد حاصل نہ ہو تو پھر دوسرے جمعیرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد عمل کر لی لیکن انشاءاللہ آپ کو دوسری بار عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ یہ ایک جبردست کامیاب عمل ہے تو جو لوگ اپنی حاجتوں کے لیے اور اپنی مرادوں کو پوری کرنے کے لیے عمل کر کر کے تھک چکے ہیں وہ لوگ اس عمل کو ضرور کر لی اور جو کوئی عمل کرنے والا ہوں وہ اپنا نام کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے انشاءاللہ ان کی کامیابی کی دعا کی جائے گی تو میری آپ سب سے گجارس ہیں کہ آپ اس پاورفل آیت کریمہ کے وظیفے کو دوسرے مومن بھائی بہین کو فیس بک واتس اپ پر شیئر کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کو اس عمل میں کامیابی عطا کریں آمین اللہ حافظ